پاکستانی قومیت کا مسئلہ یہ سبق ڈاکٹر صحیر عبداللہ کا لکھا ہوا ہے پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجارت بوجھ بجارت کے گول مل بات قسم کی چیز ہے جس کی پہیلی بوجھنے یعنی سمجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرروں تقریر کرنے والے اور محرروں لکھنے والے کو چودہ برس گزر جانے کے بعد بھی شب و روز رات دن مسروب رہنا پڑتا ہے حلن کی قومیت کا یہ سوال انیس سنتالیس سے پہلی ہی حل ہو چکا تھا اور پاکستانیوں کے علاق قومیت کی دلید اتنے محکم اور اتنے واضح تھے کہ انگریزوں اور ہندو کی کوئی حجت یعنی دلیل بازی اس کے سامنے کڑے نہ رہ سکیتے اور یہ ماننا ہی پڑھاتا کہ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا جو سوال اٹھایا جاتا ہے او سو فصد واضح اور قطعی چیز ہے قطعی معنی یقینی چیز ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا یہ دیکھتا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی قومیت کے اب پھر تاریخ پہنچی جانے لگے ہیں گویا کہ قوم کو ابھی قود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس سبوت کیا ہے اگر تحریکی پاکستان کی تاریخ پر نظر دالے جائے تو ایک بات اس کے ہر منزل یعنی ہر مقصد پر صاف صاف ابری ہوئی دکائیں دیتی ہے کہ تحریک مسلمان نے ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی جو اس لئے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کی مخصوص ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات ان کی زبان اور ان کی مخصوص ترضی زندگی یعنی ترضی زندگی کی دو طرز طریقہ ہے کہ زندہ رہنے کی امکانات کم ہو گئے اور انہیں یہ دلتا کی کسی مشترکہ نظام میں ان کے سارے تحذیبی حستی یعنی تحذیبی جو زندگی مٹ جائے گی اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تحذیب اور زندگی کی اس نقصہ نظر کو چوڑنے کے لئے تیار نہ تھی جس کی بنیاد اور بسک دین اسلام پر قائم تھی گویا مسلمانہ نے ہندوستان اپنے ہزار سالہ تحذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لئے مزترب تھی انہی بھی جین تھی اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہو کہ پاکستان دیکٹر سے عبداللہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نکتہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصورات حیات تصور حیات یعنی زندگی کا جو تصور ہے اور نظامی زندگی ہے پھر اس کے پہلو پہلو یعنی ساتھ ساتھ ان تحذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کے متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہ دی یہ تو رہے مرکزی عقیدے اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کی جغرافیہ تقاض اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ یعنی متفقہ بنیات کوئی خطہ یا وطن بھی ہے اگر قومیت کی مسئلے کوئی تشبیح کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں باطن جو ہم سے چھپی ہوئے ہیں جس طرح کسی پل یا پول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی اور اوپل یا پول ان دونوں کی مجموعہ سے بنتا ہے اس قیاس پر پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن تو وہ تخیل ہے یعنی خیال یعنی جس کی تعمیر کا محرک ہوا مگر اس کا بدن بھی ہے اور وہ حد یا مقا یعنی جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا یعنی جو بات جو خیال اس کی تعمیر کا محرک ہو وہ اس کا باطن میں مگر اس کا بدن بھی ہے اور وہ خطہ یا ملک ہے یعنی خطہ یا ملک کیا ہے بدن ہے اس کا باطنے جس کی جغرافیہ حد مقرر ہے اور اب اس کا نام پاکستان ہے اس تشبیر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تب ہی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن بھی حفاظت کی جائے اس طرح اس کا بدن تب ہی صحیح معنی میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندری روح سالم اور برقرار رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکز عقیدی یعنی اسلام تخیل کو محکم بنانا اور محفوظ رکھنا لازمی ہے اس طرح اس تخیل کو اس کی جغرافیہ تخیل سے وامستہ رکھنا بھی کہے لازمی ہے اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے اس مندل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں جو بعض اوقات بڑے پریشانکل ثابت ہوتے ہیں ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں جیسا کہ اقبال نے کہا ہے وطن پرستیوں کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا گیا تو پھر قومیت کی جغرافیہ تخیل کو ہم اسلام تخیل کے ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں دوسرا شوشہ یعنی فرضی بات شوشہ کہتے ہیں فرضی بات کو یہ چوڑا جاتا ہے کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکز عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کی محرق مسلمان ہی ہے پاکستانی قومیت کا مرکز عقیدہ کیا ہے اسلام اور اس قومیت کی محرق کیا ہے مسلمان ہی ہے تو اس صورت میں غیر مسلمین کے لئے پاکستان میں رہنے اور اس میں وفادار شہر بننے کی مجبوری کیوں پاکستان کی قومیت کا مرکز عقیدہ اسلام ہے تو پھر پاکستان میں جو غیر مسلمین عقلیت ہے وہ کیوں رہتے ہیں یہ بھی ایک کیا ہے دوسرا سوال ہے اور بڑا سوال ہے تو میرے خیال میں دونوں سوال جتنی پریشان کن ہے ان سے زیادہ کیا ہے گم رہا کن ہے گم کہتے ہیں گم ہو جائے ایک آدمی سے ایک چیز گم ہو جائے را کہتے ہیں راستے کو زیادہ گم رہا کن یعنی راستے سے ہٹانے والا اور راستے سے بٹکانے والے ہیں یہ تو معلوم ہوا کہ ہر جندہ قومیت میں جغرافیائی جغرافیائی کو بنیادی احمیت حاصل ہوتا ہے یہ بات تو ڈکی سے ڈکی چکی نہیں ہے یہ قومیت کیا ہے جغرافیائی بنیاد اور احمیت حاصل ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس میں قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیائی ہی ہوتا ہے اگر جس کا اصل محامل اس کا اندرون عقیدہ یا میت یا تخیل ہی ہے میت کے لئے افسانہ یا سوچ عقیدہ یا میت یا تخیل ہی ہوتا ہے مگر کوئی قوم صحیح معلوم قوم تب ہی بنتے ہیں جب اس کی جغرافیائی حدی بھی موجود ہو اسلام کا مرکزی جغرافیائی جزیرات العرب ہی تھا پھر جب اسلام باقی ملک میں پیلا تو اس کی جغرافیائی حدی بھی وصیح ہوتی گئی یہ صحیح ہے کہ اصل محرک حالات میں عقیدہ ہی تھا مگر عقیدہ جغرافیائی کو بھی اپنی رپیٹ میں لیتا گیا چنانچہ عام مسلمانوں کی تصور میں اب بھی اسلام اور خدا کی زمین کے بادشاہت لازم ہون چیزیں ہیں مسلمانوں کا کوئی گروہ بی مملکت بھی ہو سکتا ہے مگر بی مملکت مسلمان یا محکوم ہوگی یا بکر ہوئی اطراد ہوگی قوم کا اطلاق میں ہی ہوگا اسلامی اجتماعیت کا ولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے اسلام محض اسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں وہ اپنے عقیدہ کی نفاظ کے لئے ایک ملک کا طالب ہے اور اس کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں بلکہ اسلامیت اسلامیت کے تکمیل وطنیت سے اسلامیت کے تکمیل کس سے ہوتے ہیں وطنیت سے ہوتے ہیں وطن اور مملکت کے بغیر اسلام محض خیالی چیز اور ایک طرح کے رہبانیت بن جاتی ہے علم اقبال نے جس وطنیت کے محالفت کہتے ہیں اور یورپ کے وطنیت یعنی نیشنلیزم ہے جس کے ایک مخصوص اور تعلیل تاریخ ہے اور ایک لحاظ سے یہی وطنیت انسانیت کے لئے بیشمار مسائب کا سرچشمہ یعنی بنیاد جہاں سے بیشمار تکالیب پورٹے کا سرچشمہ رہے ہیں اور اب تک ہے علم اقبال اسے کی محالفت ہے وطنیت پر محالفت ہیں مگر ان کے افکار میں جغرافیائی مملکت کی محالفت کا سراخت کہہ بھی موجود نہیں جو جغرافیائی جو افکار ہیں اور یا مملکت ہیں ان کے محالفت علم اقبال نے کیوئے ایسے کوئی بات نہیں ہے ان کے نظام فکر میں جس طرح کوئی مملکت نظام عقایت کے بغیر بربریت اور بدتہذیب ہے یعنی بربریت کے لئے ظلم کو اور بدتہذیب ہے کا نظام ہے اور ایک مملکت ان کے پاس نے یہ رہبانیت سے کم نہیں ہے اور یہ رہبانیت کا تو اسلام میں لا رہبانیتا فی الاسلام کی اس سے منایا ہے کہ اسلام میں کوئی رہبانیت بغیرہ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ چیز اسلام کے عملی تصورات کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال نے پسچاب آیت کردائی اقوائم شرق اور جعوید نامہ میں اشیاء مملکت کو زیادہ قوی بنانے کے تلقین کی ہے معلوم نہیں کہ کس نے بے خیالی میں یہ بے پل کی اڑا دی ہے یعنی خیالی بات اور اپنی طرف سے ایک بات بنا یہ ہے کہ اقبال سیرے سے وطنیت کی مخالفت ہے یعنی اثر میں وہ بلکل مکمل طور پر وطنیت کی مخالفت ہے یہ کسی نے پتہ نہیں معلوم نہیں کہ کسی نے یہ بغیر سوچے سمجھے اور یہ خیالی بات عامی مشہور کے اقبالہ قائدہ اور وطن کے وحدت میں گہرہ اپیدہ رکھتی دورو وطن کے صرف اس تصور کے مخالفت جس کی منات مغرب میں چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی تھی اور جس سے نسلی قومیت ابری پھر یہ چھوٹے 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 نسلی اقوام ایک دوسری سے لڑنے بڑھنے لگے اور میلیٹریزم کے اوہ میں فوجی داخل اس کو کہتے ہیں میلیٹریزم کے اوہ شکل پیدا ہوئے جس کے باعث دنیا میں خوبناک جنگ ہوئے اور انسانیت کے لئے بڑے بڑے مصحب کا سرچشمہ ثابت ہوئی ہے بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کی پردی میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے حب الوطنی ایک الگ چیز ہوتے اور ایک علاقہ پرستے ہوتے ہیں تو بعض لوگ کے علاقہ پرستے کی تحریک چلا رہے ہیں مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے قابل کے علاقہ پرستے اور تنسلی یہ دونوں کے ڈیفرنچ چیزیں دونوں میں بڑا فرق ہے یہ عام حالات میں کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا ہے اس کے متعلقات چیزیں بات رکھنا ہے بلکل فطری عمر ہے مگر مطلب اس اندار نے کہے کہ بھائی گاو ہے ملالہ تو فطر تقاضی ہے اور اس کی فطر میں یہ بات بس گئی رچ بس جاتی ہے کہ وہ اپنے علاقے سے محبت کریں مگر اس علاقے محبت کا وطن کی وسیع مقادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے ورنہ علاقہ پرستے کے ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کے حسنی کے لئے یعنی زندگی کے لئے وطن کی وجود کے لئے حترناک ہوگا اس قسم کے علاقہ پرستے کو میں پاکستانی قومیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہوں مثل نے فرماتا ہے جس میں کوئی شخص قومی وحدت کو پار پار یعنی پارا پارا ریزا ریزا کرنے والی علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند پاکستان میں بہت سے نسل عباد ہے اور بہت سے جبانی بولی جاتے ہیں ان نسلی گروہوں میں بہت سے ہو بیا ہے اور ان جبانی کے عدد میں ہمارے لئے بہت سا قابل قدر سرمایے فکر اور تحذیب موجود ہے مگر ملک قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کو خطے کے حدمت کرتے وقت کرتے وقت بھی وسیعتر قومی نقطہ نظر کی طابق رکھے ورنہ در ہے کہ کسی کمزوری کی وقت یا کسی غیر ملکی سازش یا عقیدی سے متاثر ہو کر یہ حطہ پرستی پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے اس کے وحدت کو بالکل مٹا ہی نہ دے یہاں بہت سے لوگ مقام زبان کی محبت کا واسع دے کر خطے کا تعاصل عبار رہے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سے تحریک سمجھتے ہیں مگر ہر ذیبہ ہمیں سمجھنے والا آدمی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کی رسان تحریک دراصل نسلی تحریک ہے اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا ضربہ اتنا نہیں جتنا علاقی ریاستوں کا خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فهموں بھائیوں کو دل و دماغ میں ان کے بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے لہذا میں اپنی دانس یا اپنی سمجھ میں علاقائی زبان کی تحریک کو شبے کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک شبے والی بات ہے اس چیزے اور اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کے وحدت قومیت کے ہاتھ اس لسان تعاصل کو پھیلنے سے روح کی اور مقام زبان کی ترقی کا ہر منصوبی کی پسپردہ محرکات کا بھی جائزہ لیتے رہیں مقام زبان ہوتا ہے کسی کا پشتوں کسی کا اردوں کسی کا کوئی زبان تو اس کے ترقی کو نہیں لیکن جو لوگ اس کے زیادہ سوال اٹھاتے اس کے ترقی کے لئے تو اس کے پیچھے پسپردہ جو محرکات ہے اس کو سوچی ہے اگر اچھے درست ہے تو پھر تو ہر علاقہ ہر زبان کو احمیت دینے چاہیے لیکن اس کے پسپردہ اگر غلط خیالات و قومیت کو پارا پارا ریجر کرنا ہو وطنیت کا مطلب وطنیت کو ختم کرنا ہو اس کا جذبہ لوگوں سے مٹانا ہو تو پھر اس کے اوپر حکومت کیا کریں پھر ایکشن لے ریاکشن لے اور اس کے میں پاکستان میں علاقیت کا اس لئے بھی محالفوں کے پاکستان کی قیام کے وقت اس علاقیت کا کوئی سوال نہ تھا کیوں پاکستان قبیلوں اور علاقوں کے اساس ان بنیاد پر قائم نہیں ہوا ہے وہ تو اس تاریخ حقیقت پر قائم ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو صرف پٹان یا پنجابی یا ہندی یا بنگالی یا بلود کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنی تحذیب وحدت مشترکہ روایت اور دینی و مذہب کو برقرار اور محوظ رکھنا ہے اسی طرح کہ میں پاکستان کے وقت پنجابی پشلوس ہندی وغیرہ کی تحفظ کا کوئی سوال نہ تھا بلکہ سارا سوال یہ تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمان ہندی کی تحذیب زبان کو سخت خاطرہ ہے اس کو بچایا جائے کہ مسلمان ہند کی تحذیب زبان کو سخت خاطرہ اس کو بچایا جائے میں پاکستان کے سب اقوام کا مدد و معطریف و مدد تعریف کرنے والا اور اعتراف کرنے والا ہو اسی طرح میں پاکستان کے ہر زبان کی ترقی کا خواہ خواہ یعنی خواہشمند ہو اور ہر زبان کی فروغ یعنی اس کے آگی بڑھانے امبروکر میں کیلئے کوششا بھی ہو یعنی اس کے محنت وغیرہ بھی کرتا ہوں مگر یہ سب اس شرط پر کہ ہر علاقی مجموع قومی خوشحالی میں اور ہر ہتی کی زبان ملک مسلمہ قومی وحدت یعنی جسے تسلیم شدہ قومی وحدت میں کوئی خلل نہ ڈالی بلکہ سب اپنی ان پیرادی رنگوں کی باوجود ملک وحدت کو مستحق کم کرنے میں پورا پورا اشتراک کریں یہ ان تاریخ حقائق کا تقاضہ ہے جس کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا یعنی اس خواب پورا ہوا یہ دوسرا سوار ہے مسلمانوں کا تو ملک ہے لیکن غیر مسلمان یہاں پہ جتے تو ان کا غیر مسلم آ Ei کام یہ ہے اس کا جواب ہے کہ وطن ہونے کی لحاظ سے پاکستان مفتار مسلم دور کا مشرک وطن ہے نشیق کےشتراک کا دوسرا مطلب بھی صلوب آئیس اس کی کچھ نہیں کہ اس میں دنیایی لحاظ سے مسلم دور کا مشترک وطن forests کامُ سان طور bi بد baptized تو اس overtime بلاد یہ دور ہیں اور بن rebound جبłość میرے جواں اور مسلم آئیق ہیں ہیں اور دنیایی لحاظ سے شہر حقوق ہیں وہ مسلم کو بھی حاصل ہوگے اور غیر مسلم کو بھی حاصل ہوگے اور مذہب کے فرق سے ان کے حقوقی شہریت، آمن، آسائش اور حقوق و اختیار میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس کے علاوہ اسلام میں یوبی عبادت اور مذہبی عزاری کا حصول ایک مسلم حصول ہے لہذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کے قمیت سے گہری محبت ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے اور یہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم سے کوئی برادر ہوئے یا پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کا بڑا قدر دل سے پاکستان کو احمیت دیتے ہیں اور پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں پاکستانی قومیت اور وحدت کے لئے اسلام اور ان کی تاریخ حصولات کو جندہ رکھنا لازم ہے جن سے یہ ملک ظہور میں آیا ہے خدا نے ہمیں جغرافیہ عطا فرمایا اور اس کو یک جارک میں یعنی اکتہ رکھنے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے سب کچھ مٹ جائے اور اسلامی جذبہ اور مسلمان یہ تو لائلہ کے نام پہ ازاد ہوا تھا تو اگر یہ جذبہ ہو اور یہ ہونا چاہیے زندہ رہنا چاہیے تو یہ ایک قیمتی چیز ہے اس کے علاوہ اردو زبان بھی ایک جہدی اور اگانیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے کہ اردو زبان ہماری ارمی زبان ہے السلام